جب بات مانسون کی آتی ہے تو مانسون کے دوران صحت کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ برسات کے موسم میں پردوشت پانی اور بدلتے واتاورن کے کارن کئی طرح کی سنکرامک بیماریاں ہونے کی آشنکہ رہتی ہے سردی، بخار، سردرد، پیٹ درد اور کئی انی بیماریوں سے اپنے شریر کا خیال رکھنا ضروری ہے مانسون کے دوران اپنی صحت کا خیال ایسے رکھے ہاتھ پیر صاف رکھنا برسات کے موسم میں وائرس کہیں بھی بیٹھے رہتے ہیں باہری یاترہ کے دوران بس، سٹینڈ پر چڑھنا اور اترنا سکول کالج میں، بازار میں، دفتر میں بیکٹیریا اپنے ہاتھ پیر کو لگتے ہیں اس لیے باہر سے آنے کے بعد کھانا کھانے سے پہلے یا گھر میں گھومنے سے پہلے اپنے ہاتھ پیر ضرور دھوئیں ساتھ ہی ہاتھوں کو سینٹائزر سے صاف کریں برسات کے موسم میں سٹریٹ فوڈ یا اونائیلی فوڈ کھانے سے بچنا چاہیے اکثر چونکہ ان خادی پدارتوں کو تیار کرنے میں اچت دیکھ بھال نہیں کی جاتی ہے اس لیے ایسے خادی پدارتوں کو کھانے سے پیٹ میں درد، دست یا پاچن سمبندھی بیماریاں ہو سکتی ہیں اس لیے سٹریٹ فوڈ تیلیہ اور مانسہاری بھوجن کھانے سے بچیں مانسون کے دوران سردی سے بچنے کے لیے چائے میں ادرک کا پر یوک کریں مچھروں سے سرکشت رہیں برسات کے موسم میں مچھروں کی سنکھیا بڑھ جاتی ہے ایسے میں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ گھر میں یا گھر کے آس پاس زیادہ دیر تک پانی جمانا ہو کیونکہ رکے ہوئے پانی میں مچھر ادھک پنپتے ہیں مچھروں سے ڈینگو اور ملیریا جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں مچھروں کو دور رکھنے کے لیے مچھر بھگانے والی کریم کا پر یوک کریں پانی اُبال کر پیئیں اور اس کی ماترہ بڑھا دیں برسات کے موسم میں پیاس کم لگتی ہے اس لیے اپنے آپ کم پانی پیا جاتا ہے لیکن اچھے سواستے کو بنائے رکھنے کے لیے شریر کو پرتیرکشہ پرنالی اور شریر سے وشاکت پدارتوں کے اُچت نکاس کے لیے لگ بھگ تین لیٹر پانی کی آوشکتہ ہوتی ہے اس لیے بینا بھولے ضروری ہو تو ہر ایک گھنٹے میں الارم لگا کر دن میں تین لیٹر پانی پینا ضروری ہے مانسون کے دوران ہلکا اور پوشٹک کھانا کھائیں برسات کے موسم میں جب شریر کی روک پرتیرودھک شمتہ کم ہوتی ہے تو سوست شدھ پوشک اہار کو پراتھ مکتہ دینی چاہیے گھر کا بنا کھانا کھائیں سبزیاں پھل پرتیرکشہ کو بڑھاوہ دینے کے لیے پاچن میں صدھار کرنے میں مدد کرتے ہیں اس لیے ان سب ہی کو اہار میں ادھک شامل کرنا چاہیے لیکن زیادہ مسالے دار کھانا کھانے سے بچیں اچھا کھانا کھانے سے کھانسی زقام بخار جیسی مانسونی بیماریوں سے آسانی سے بچاو ہوتا ہے بھوجن میں کڑوی سبزیوں کو شامل کریں آہار میں کڑوی سبزیوں کو شامل کرنے سے پاچن میں صدھار ہوتا ہے اور پیٹ سمبندھی وکاروں سے بچاو ہوتا ہے یا انی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے کڑوی سبزیاں کھانا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے اگر آپ کو بیچ میں بھوک لگے تو گرم سوپ ہرب ٹی گرین ٹی پینہ بہتر ہے بھوجن میں پھلوں کا سلات اور جوس لیں برسات کے موسم میں تھنڈے پانی یا تھنڈے پانی کے پرلو بھن سے بچیں پرتیرکشہ پرنالی کو بڑھاوا دیں سبزیاں، فل اور لہسن شریر کی پرتیرکشہ پرنالی کو بڑھاوا دینے میں مدد کرتے ہیں اس لیے یہ سردی خانسی بکھار جیسی مانسونی بیماریوں سے آسانی سے سرکشہ پردان کرتا ہے مسالے ایمیون سسٹم کے لیے بھی مددگار ہوتے ہیں اس کے علاوہ کالی مرچ ادرک، ہینگ، حلدی، دھنیا، جیرہ جیسے مسالے بھی پاچن تنتر کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں کھٹی چیزیں کھانے سے بچیں برسات کے موسم میں کھٹی چیزیں کھانے سے بچیں کھٹی چیزیں شریر میں پانی کی ماترہ بڑھاتی ہیں اور شریر میں سوجن پیدا کرتی ہیں اس لیے کھٹی چیزیں کھانے سے بچیں شریر میں نمک کی ماترہ یتھا سمبھو کم رکھنی چاہیے توچہ کا خیال رکھیں مانسون کے دوران توچہ سنکرمن سے بچنے کے لیے اپنے بھوجن میں کڑوی سبزیاں شامل کریں میتھی، کیل، کڑوہ نیمبو جیسی سبزیوں میں موجود رسائن شریر کی روک پرتیرودھک شمتہ کو بڑھاتے ہیں چہرے کی جوانی برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے اس پدارت میں موجود رسائن شریر کے لیے کئی لاب پہنچاتے ہیں رسائن شریر